اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسئلہ بار بار پیش آتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کے لئے جانور خریدا اور پھر وہ جانور مر گیا سمجھ رہو یعنی اس نے قربانی کے نیت سے جانور خریدا قربانی کرنے کے نیت سے قربانی کے لئے تو وہ جانور پھر مر گیا اب کیا کریں اگر خریدنے والا آدمی مالدار ہے یعنی اگر خریدنے والا آدمی مالدار ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور وہ مالدار نہیں ہے غریب ہے تو پھر اس کے لئے قربانی کرنا لازم نہیں ہے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے اور اسی طریقہ سے یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ تو جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور پھر اس نے دوسرا جانور خرید قربانی کے لئے جب اس نے قربانی کے لئے دوسرا جانور خرید لیا پھر وہ پہلے والا بھی مل گیا یعنی جو گم ہو گیا تھا چوری ہو گیا تھا وہ بھی مل گیا اب کیا کریں دیکھئے اگر وہ خریدنے والا مالدار ہے تو پھر تو اس کے لئے ضروری ہے کسی دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے اور اگر وہ خریدنے والا غریب تھا تو پھر غریب کے لئے دونوں کی قربانی کرنا لازم ہے سمجھ رہو اب آپ پوچھتے ہیں کیوں دیکھئے کیونکہ جب غریب آدمی کوئی جانور قربانی کی نیست خریدتا ہے تو وہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے اور نظر کا پورا کرنا ضروری ہے اگر مالدار دوسرے جانور کی قربانی کرے اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہو تو زائد قیمت صدقہ کر دائے یہ چند مسئلے تھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمتا